یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتی و بنیہی آج یہ صفیت داڑی والا تمہیں قرآن کے واسطے دے دے کے پکار پکار کے کہہ رہے بیٹھ جاؤ بیان ہونے والا ہے خطیب پاکستان بیان کرنے والا ہے علمی شخصیت بیان کرنے والی ہے سلمی صاحب لوگوں نے اللہ کا حیانہ کیا میرا کیا حیانہ کریں گے لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا حیانہ کیا میرا کیا حیانہ کریں گے لوگوں نے خاندانے بید خاندانے اہلِ بید اطہار کا کربلا کے خون کا حیانہ کیا میرا حیانہ کیا کریں گے اللہ کی قسم خدا کے قرآن کا حیانہ کیا میرا حیانہ کیا کریں گے آج خطیب پاکستان تمہارے سہر میں بولنے کے لیے آیا تمہیں قرآن سنانے کے لئے آیا قرآن کی صدا تمہارے دروازوں تک پہنچانے کے لئے آیا میں تو آج ایک مرتبہ تمہارے دروازے پہ آیا اللہ کا قرآن تو چودہ سو سال ہو گئے تمہارے دروازے کی ہاں کی کنڈی بجاتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری تلاوت کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری میری ذات کو سامنے رکھ گئے میں اللہ کے قرآن کی عزت کو سامنے رکھ گئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر بڑے آلی شاہد طریقے سے میں رکھا جاتا تھا کہاں ہیں وہ لوگ صبح ناستہ باد میں کرتے تھے پہلے میں اللہ کے قرآن کی دلاوت کیا کرتے تھے اب چھوٹی ذریع ان کے بزاروں میں چلے جاؤ گلیوں میں چلے جاؤ دکانوں پہ چلے جاؤ ہاں ہاں اگر کسی کی زیادہ محبت مانی جائے گی وہ قرآن کریم کی آواز کو اپنے موبائل میں سنے گا قرآن کریم کی دلاوت کو اپنی ٹیٹ میں سنے گا یقین جانو چھوٹی ذریع کی گلیوں میں اگر پچاس بچے ہیں ان میں سے پنچاس بچے گانا گانے والے ہیں ایک بھی قرآن پڑھنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا شہروں کی بات نہیں کرتا میں گوند ہاتھوں کی بات کرتا ہوں قصبوں کی بات کرتا ہوں انگلیس میڈیم سکول ہے انگلیس سکھائی جاتی ہے انگلیس سکھائی جاتی ہے قرآن کے اداروں میں لنگڑے لولے آئیں گے قرآن کے اداروں میں معذور آئیں گے قرآن کے اداروں میں پھٹے پرانے کپڑے والے آئیں گے قرآن کے اداروں میں بھی ساکھی والے آئیں گے آنکھوں سے ہندے آئیں گے ایڈیوکیٹی بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں جانے کے لیے چودریوں کے بچے رہ گئے اسکولوں میں جانے کے لیے وڈیروں کے بچے آئیں گے قرآن والے قرآن پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آتا آج قرآن کو اتنا مظلوم نہ سمجھو آج قرآن کریم کو اتنا بے مددگار نہ سمجھو رب کعبہ کی قسم ہے آج اس طرح قرآن سے تم بے رغبتی کر رہے ہو اسی طریقے سے قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار سے قرآن کی لگار پر ددگار دیے جاؤ گے اتنا دور کر دیا جائے گا قریب لہنے والا تمہیں کوئی بھی نہ ہوگا آج قرآن کریم تیرے میرے گھر میں اس وقت پڑھا گیا آج قرآن کریم کی تیرے میرے گھر میں اس وقت تلاوت ہوئی جب تیرے میرے گھر میں کوئی میت پڑھی ہے جب تیرے میرے گھر سے جنازہ اٹھا باپ مر جائے گا تب قرآن پڑھا جائے گا بیٹا مرے گا تب قرآن پڑھا جائے گا دی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا تب قرآن پڑھا جائے گا سورے صاحب کا انتقال ہوگا پتریر کا انتقال ہوگا تب قرآن کریم پڑھا جائے گا جب تک تیرے میرے گھر میں مہیت نہیں ہوتی اس وقت تب قرآن کھلتا کوئی نہیں گلی کے اندر ایک بچہ قریمہ کی انگلی پکڑے دارا تھا ایک گھر سے قرآن کریم کی دلاوت کی آواز آ رہی تھی بچہ لک گیا کہنے لگا اما لگتا اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا بیٹے تجھے کیسے پتا چلا بیٹے مسکرا کے کہنے لگا اما اس گھر سے قرآن کی دلاوت کی حواز آ رہی ہے خوشیوں میں قرآن کو یاد کوئی نہیں رکھتا بیٹے کی شادی بھی قرآن کو یاد کوئی نہیں رکھتا بیٹی کی رخصتی کے وقت قرآن کو یاد کوئی نہیں رکھتا ہاں ہاں قرآن کریم اس وقت یاد آتا ہے جب جہود و نصارہ کے سارے طریقے پورے کر لیے شادی کی رس میں ساری پوری کر لیے دولے کو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق سجا دیا دولن کو بھی ویسا بنا دیا جب سارا کام ختم ہو گیا پھر لڑکی کو دروازے سے باہر نکالنے لگے قرآن کریم کا سایہ لڑکی کے اوپر کر دیا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے جس کے ہاتھ میں قرآن دیکھا اسے کبھی تم نے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا جس کے ہاتھ میں تم نے قرآن دیکھا یہ سایہ کر رہا ہے اس کو کبھی تم نے یہ دیکھا کہ اس نے وضو کر کے قرآن کو ہاتھ قرآن کو ہاتھ لگایا جو بچی رخصت ہو رہی ہے قرآن کا سایہ لیے ہوئے تم نے کبھی زندگی میں اس کے گھروانوں سے پوچھ کے دیکھا کہ اس بچی نے زندگی میں قرآن پڑھا کے نہیں تب دیکھا باقی قسم ہے میرے پہ یقین نہیں کرتے اپنے مولی مسجد کے مولی صاحب سے پوچھ لینا اس وقت قرآن واللہ کا قرآن رحمت نہیں برساتا بلکہ لعنت برساتا ہے کہتا ہے شرم نہیں آتی میں اس کام کے لیے رہ گیا میں تو پڑھنے کے لیے آیا تھا میں تو انقلاب کی کتاب آیا تھا میں تو لوگوں کی زندگیہ بدلنے کے لیے آیا تھا لوگوں نے مجھے کس کام کے لیے بنا لیا رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی ایک آہت لوگوں کی دنوں پر اثر کر کے ان کے کفر کو دھو دیا کر دیجئی آج مسلمان و پورا قرآن تیرے میرے پاس موجود ہے ایک آیت تو کیا پورے قرآن کا اثر نہیں فکر کرو کہ معاملہ بڑا گڑ بڑ ہے فکر کرو کہ معاملہ بڑا اُلٹا ہونے والا ہے فکر کرو قرآن کی پھٹکار ہمارے پہ پڑ رہی ہے فکر کر لو کہ قرآن کی صدا اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے یقین جانو اللہ کے قرآن سے رغبت حاصل کر لو آج تمہارے اس مدرسے میں دو بچوں نے قرآن پاک پڑھا کیا خبر تھی یقین جانو اللہ پاک نے ان کے ماں باپ کے مقدر جگہ دیئے ان کے خاندال کے مقدر جگہ دیئے ان کے قوم قبیلے کے مقدر جگہ دیئے اللہ پاک نے دو بچوں کو اس خاندان سے سنا جس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا رب گابا کی کا سمیں قیامت قدیم ہوگا چوٹی زرین کے اندر پڑھنے والو اور بڑھنے والو تم بھی اپنے بچوں کو دیکھ لینا کوئی دنیا کی ڈگری لے کے کھڑا ہوگا یہ دھو بیتر خان کا بیٹا قرآن کی ڈگری لے کے کھڑا ہوگا جب اللہ جللہ شانو فرمائیں گے اوہ قرآن والا میرے قریب آجا الہی بلا کے کیا کروگے فرمایا جائے گا پورے میدانِ معاشر میں بڑی گرمی ہے تو میرے عرض کے سائے کے نیچے آجا پھر اگلا انام دیا جائے گا جب قرآن پڑھنے والوں کے پیروں کی جوتی کے نیچے پھر اگلا انام دیا جائے گا حافظ قرآن کو بلایا جائے گا ماں باپ کے سر پہ ایسا تاز سجایا جائے گا ساری دنیا مل جائے اس تاز کی قیمت ادا نہیں کر سکتی اللہ فرمائیں گے اوہ قرآن پڑھنے والے جب تو قرآن کی دلاوت کیا کرتا تھا لوگ تجھے ملوٹا کا کرتے تھے لوگ تجھے ٹکر پار جماعت کا کرتے تھے لوگ تجھے مولوی کا کرتے تھے اللہ کی قسم جب دنیا والے تجھے تانہ دیا کرتے تھے میرے آسمان والے فریشتے تیرے تانے پہ آنسو بہایا کرتے تھے آج میں تیری قیمت لگا رہا ہوں آج تیری ماں باپ کسے جدائی کی قیمت لگا رہا ہوں آج تیری خاندام کی باتیں سننے کی قیمت لگا رہا ہوں جہاں میرے جنت گیا تو دروازے کھول دیئے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ آج میں تیری خاندام کی باتیں آج میں تیری خاندام کی باتیں سننے پہ آنسو بہایا کرتے تھے سننے پہ آنسو بہایا کرتے تھے وطعاوالوہو علی البلی والتقویہو لوگوں نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو میرے عزیزوں جہاں قرآن کا ادارہ ہے دیکھو یہاں کسی اس کی ضرورت ہے کھنڈے پانی کا کولن لگوا دے رب کعبہ کی قسم ادھر قرآن پڑھنے والا پانی پیے گا ادھر حوزہ کوسر کے فیصلے کا انتظام کر دیا جائے گا ادھر حوزہ کوسر کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا جہاں مسجد کے اندر ضرورت ہو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے ان کے پاس پنکھے کا انتظام کوئی نہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے ہوا کا انتظام کر دے پروردگارِ عالم قبر میں تیری ہوا کا انتظام کر دے گا مدرسے کے اندر دیکھ لے قرآن پڑھنے والے جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے ان کے پاس پھٹییں کوئی نہیں ان کے پاس نیچے بچھانے کا قلین چادر کوئی نہیں ان کے لیے قلین کا انتظام کر دے اللہ جنت کے بچھونوں کا انتظام کر دے گا قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دے اللہ پاس جنت کے دستر خان کا تیرے لئے انتظام کر دے گا یہ تو دنیا مقافات عمل ہے اس حال سے دے اس حال سے مل جائے گا ابھی دے ابھی مل جائے گا دل دال سے دے نام سے لے دل دو لفظ حرفوں سے بنا دال سے دے نام سے لے دال سے اللہ کو دینے والا بن نام سے لینے والا بن تو گن گن کے دے گا خدا کا قرآن کہتا ایک دے گا دست دے دیے جائیں گے دست دے گا سات سو دے دیے جائیں گے سات سو دے گا سات لاکھ دے دیے جائیں گے ایک دے گا ان چاس کروڑ دے دیا جائے گا تو گن گن کے اللہ کو دے گا تجھے اتنا دے دیا جائے گا موت تک تجھے کبھی پھر حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی